بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستو آج ایک نہائیت اہم مسئلے پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں آج کل ایک شخصیت آئی ہوئے ہیں جو روحانی علاج کی حوالے سے بہت مشہور ہے جن کا نام دنیا میں بہت مشہور ہے یعنی جن کو لوگ ملہ کردستانی کے نام سے جانتے ہیں عراق کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سارے کلپ دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک دم سے اندھے بہرے گونگے نابینا حضرات جو نہیں بول سکتے کینسر کے مریض اسی طرح یعنی جو بھی ان کا مسئلہ ہو ان کا روحانی علاج کرتے ہیں اور وہ ایک دم سے کرتے ہیں یعنی ایک دم کرتے ہیں اس سے بندر ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں جو کچھ حق ہے کہ اگر آپ کو کچھ علم ہے تو میں نے کہا جو کچھ مجھے علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور مزید انشاءاللہ میں خود اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں جو کچھ مل گیا وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اپنے چینل سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو اس نیت سے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل جائیں اگر شیئر کر دیجئے تو جدا کرنا تو دوستو جو معلومات مجھ تک پہنچئے اچھا ایک بات بتاتا چلوں کہ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو کچھ تفصیلی معلومات دوں گا اور میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا پہلی بات تو یہ جو حق ہے کہ مجھ تک پہنچئے وہ آپ تک رکھنے کی کوشش کروں گا اچھا ان کے بارے میں جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ان کے پیج پر جائیں ان کے چینل پر جائیں تو ماشاءاللہ دو ملین سے زیادہ فالورز ہے ان کے دیکھنے ان کے بارے میں کچھ تحریریں سامنے آئیں جن میں سے مجھے کچھ غلط بھی لگا کچھ صحیح بھی لگا وہ تحریریں یہ تھی ان کا تعریف یہ بتایا گیا کہ وہ عراق کے رہنے والے تھے اور وہاں ایک مسجد میں ڈیوٹی کرتے تھے مسجد کے اندر کمیٹری کے اندر تھے شاید تو وہاں یہ اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے تھے ان لوگوں نے مسجد کے انتظائم میں ان کو مسجد سے نکال دیا مسجد سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے اپنا یہ طریقہ شروع کر لیا جو آج کل روحانی علاج کرتے ہیں پھر وہاں پر انہوں نے عراق میں ان کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ عراق میں ہزاروں لوگ میرے ہاتھ سے شفا پا چکے ہیں اب ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شفا دی ہو اور ہو سکتا ہے جوٹ بھی ہو کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جوٹ بولنا اور پھیلانا مشکل نہیں ہے اور آج کل کے معاشرے میں سچ اتنا نہیں پھیلتا یہ کہ آج کل بہت کچھ شیطانی ذرائب موجود ہیں لوگ پہنچانے کیلئے آگے پہنچاتے ہیں اور اس چیز کو آگے شیئر کرتے ہیں اچھے تو بتایا گیا کہ عراق سے ان کو بھاگایا گیا پھر عراق سے بھاگ کر یہ سعودی عرب میں گئے تھے وہاں یہ دو آزر بیس میں مسجد نبوی شریف میں لوگوں کا علاج کر رہے تھے کہ وہاں سے پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر انہیں اس جرب میں کہ لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے الزام میں جیل میں ڈال دیا یہ وہاں سے چھوٹے سیدھا ترکی چلے گئے استمبول میں استمبول میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں اپنا ایک شفاہ خانہ کھولا اپنا ایک مطب کھولا اس میں یہ لوگوں کا علاج کرنے لگے تو کہتے ہیں ترک پولیس بھی ان کے پیچھے لگی ہوئے ابھی تک بھی وہ ان کے پیچھے ہیں اب یہ سوال کیے چھوٹ کیوں جاتے ہیں ابھی تک ان کے پیچھے یعنی ابھی تک کوئی مضبوط کاروے کیوں نہیں کی گئے تو کہا گیا ان کے بارے میں جو مجھ تک معلومات پہنچی بتایا گیا کہ ابھی ان کے جو احساس ہیں وہ پانچ ملین سے زیادہ ہیں یعنی ان کے جو اپنے احساس ہیں اور اسی سے وہ سب کچھ وصول کرتے ہیں پانچ ملین سے زیادہ ہیں اور جہاں بھی یہ کسی کیس میں فنستے ہیں وہاں دولت کا استعمال کرتے ہیں اللہ جانے حقیقت کیا ہے سچ ہے جوٹ ہے کہ دلچسپ بات کے ان کا طریقہ علاج کیا ہے جو آدمی زیادہ موٹا ہو موٹاپے کا یہ علاج یہ کرتے ہیں کہ ان کو مشرعہ دیتے ہیں ٹیشو پیپر کا استعمال کرو ٹیشو پیپر کھاؤ تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی وہ موٹی تھی اس نے اپنا علاج کرانا چاہیا تو انہوں نے مشرعہ دیا کہ ٹیشو پیپر استعمال کرو تو اس نے ٹیشو پیپر استعمال کی چند مہینے بعد چھے مہینے بعد یا ایک سال بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئے اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اس کو ہسپیٹر لے جایا گیا ہسپیٹر لے جانے کے بعد ڈاکٹروں نے اکسرے کیا تو اس کا میدہ یعنی اس کی آنتیں ٹیشو پیپر سے بھری ہوئی تھی اب جب ساری کہانی سامنے کھولی تو اس عورت نے انہی کا نام لیا مولنہ کردستانی کا ان کو پولیس نے پکڑا عدالت میں کیس چلا ان پر تو کیس چلنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو طریقہ میں نے بتایا تھا ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا اس عورت نے اسی طرح استعمال نہیں کیے یعنی اپنی بات پر یہ ڈٹ گئے اور کہا کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ استعمال کرتی تو یہ صحیح ہو جاتی لیکن انہوں نے غلط استعمال کیے خیر یہ وہاں سے بھی چھوٹے اب اللہ جانتے کس طرح چھوٹے پھر ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مشرعہ دیتے ہیں لوگوں کو اپنا علاج یہ جو نسکہ لکھ کر دیتے ہیں شہد کلونجی سیری باتیں سنت میں سنت طریقہ علاج ہے قرآن مجید میں بھی آیا کہ اس میں شہد میں شفاہ ہے حدیث مبارخہ میں آیا کہ کلونجی میں شفاہ ہے تو یہ لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں مارکٹ سے خرید کر لاؤ یعنی ایک مخصوص مارکٹ کا بتاتے ہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں اچھا یہ لکھ کر دیتے ہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ ان کے اپنے بندے ہیں جو دکاندار ہیں تو وہ عام مارکٹ سے ہٹ کر مہنگی دیتے ہیں چیزیں تو یہ اپنا سارا پیسہ ایک کمیشہ نے پوری ایک ٹیم بنی ہوئے سوشل میڈیا پر مارکٹ میں ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے جو ان کو مشہور کر رہے ہیں اب حقیقت کیا اللہ جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک عرب محقق اممان کے عالم ہے میں ان کا نام بتاتا ہوں شیخ ابو میں نے ان کا نام لکھی لیا تھا کہ مجھے بول نہ جائے شیخ یاسین ابو البرہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام عربی میں ارد القاتے شاید آپ کو پیڈیا میں مل جائے گی نیٹ پر بھی مل جائے گی ارد القاتے کے نام سے قاتے کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی انہی کے خلاف جس میں انہوں نے ان کے سارے حقیقت سے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو کہتے ہیں وہ خود شیخ جو اممان کہیں شیخ یاسین ابو البرہ وہ خود روحانی علاج کے یوں سمجھیں انسیکلوپیڈیاں ہیں وہ اچھی طرح روحانی علاج کرنا جانتے ہیں تو انہوں نے ان کا رد کیا ان کے بارے میں بہت سارے دلائل دئے اب یہ سیب پاکستان آ چکے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں آ کر یہ لوگوں کا علاج کریں گے اب لوگ پوچھ رہے ہیں علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اول تو یہ کہ ان کے بارے میں ابھی تک حقیقت معلوم نہیں ہو کہ سچائی کیا ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اگر آپ دم رکھوانا چاہیں تو یہ نیت کر لیں جیسے کہ ہمارے استاذی مولانا بالکدس محمدی صاحب نے کہا کہ آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ شفاہ اللہ نے دینیے تو ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اگر روحانی علاج ہو تو آپ کے آس پاس بھی اہل اللہ والے ہوں گے بما ہوں گے آپ ان سے بھی دم کرا سکتے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہے ہیں اور یہ بات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ پشاپ سے علاج کرتے ہیں انسانی پشاپ سے اور لوگوں کو پشاپ پینے کا مشرب بھی دیتے ہیں بلکہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اپنا پشاپ پینے کا مشرب بھی دیتے ہیں تو یہ مختصر سے ان کے بارے میں ہسٹری تھی پاکستان آ چکے ہیں آپ لوگ بھی جائیں گے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو پشاور میں آئے ہوئے ہیں اگر آپ نے جانا ہو تو اس کے بعد آپ نیچے کمنٹس میں یا اس کے بارے میں مزید کوئی حقائق جانتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے اگر میں آپ کو انتظار کروں گا اس کے بارے میں کوئی آپ سچے ہی جانتے ہوں بس کوشش کریں کہ اگر یہ دعا مانگیں اگر تو یہ واقعی سچ ہے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفاہ لکھی ہے تو کسی کو شفاہ مل جائے ہمارے لئے اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی اور اگر یہ فراد ہے تو اللہ اس کو جلد از جلد بے نکاب کرے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفاہ کامل عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یادت دیجئے اللہ حافظ